ارے سنچین جوب ہم لوگ کبھی بھی اس ایک چھوٹی سی انٹ کو اپگریٹ نہیں کر ساتے تجھے پتا ہے نا سنچین کہ ہم لوگوں کسی بھی چیز کو اپگریٹ کرنے کے لیے بھائی اس کو ٹین نیونر کے ساتھ لڑوانا پڑتا ہے اور انٹ اتنی زیادہ ویک ہے اس کو ٹین نیونر کے ساتھ کیسے لڑوائیں گے ارے ویسے یا رامہ پہ ہم لوگ لڑوانے گے فکر مت کرو یہ انٹ بھی بہت خطرناک ہو سکتی ہے اس کا دیکھو یا رامہ پہ کتنا خطرناک مو ہے جوب اس کا مو تو خطرناک ہے لیکن یہ تو ہم لوگوں نے سائز بڑا کر ہے اس لئے ہم لوگوں کو یہاں پر خطرناک مو دیکھ رہے ہیں ریل میں تو بھائی یہ بہت زیادہ چھوٹی سی ایک جسٹ انٹ ہے ارے ویسے رامہ پہ فکر مت کرو مجھے پورا بھر ہوتا ہے کہ ارامہ پہ ہم لوگ اس کو اپگریٹ کر لیں گے سنچین ہے اس کو اپگریٹ کرنا بہت زیادہ اپگریٹ کرنا سی بات ہے رامہ پہ فکر مت کرو ایک دفعہ جب ہم لوگوں کو پرو اینٹ مل جائے گی تو پھر رامہ پہ ہم لوگ کے ہیکر اینٹ کے اندر بہت ارام سے اپگریٹ ہو جائیں گے لیکن ہیکر اینٹ کے لئے پرو اینٹ بھی تو چاہیے نا رامہ پہ آپ ٹینچن کیوں لیتے ہیں ہم لوگ اس کو اپگریٹ کریں گے میں تو ہم لوگوں پہ ہیکر اینٹ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیسی دیکھتی ہے ارے یار بھائی تم لوگ میری بات سمجھ نہیں رہے دیکھو بھائی اینٹ جو ہوتی ایک تو اتنا چھوٹا سائز ہے اس کا کیمرہ بھی نیچے کی طرف نہیں جا رہا یہ دیکھو بھائی اتنی چھوٹی سی اینٹ کس کو مان لے گی سنچن آرہی یہ سب کو مارے گی فکر مت کرو اور اگر یہ ہم لوگوں پرو اینٹ مل بھی گئی تو پرو اینٹ کو ہم لوگوں کینگ یونٹ سے لڑوانا پڑے گا اور یہ کس کینگ یونٹ کو مارے گی بریجوں کو مارے گی بھائی پہ گے لے گا اور وہ جو پرو اینٹ ہوگی نا وہ کسٹم اینٹ ہوگی فکر مت کرو پرو اینٹ سب کو الیمنٹ کرے گی اب ہم لوگوں کو صرف دس یونٹ کو ماننا ہے اور بیسے ہم لوگوں پر اینٹ کے ساتھ ایک ایڈوانٹیج بھی ہے اگر ایک دفعہ ہم لوگوں پر اینٹ مر بھی گئی تب بھی پروبلم نہیں ہوگی اچھا مطلب ایک دفعہ مر جائے تو پروبلم نہیں ہے بس ہم لوگوں پر اپگریٹ کرنے اوکے چلو ٹھیک ہے پھر ہم لوگ اس کو اپگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر تم لوگ نہ سارے کے سارے اینٹس کو مائنس کرو اور اینٹس کو پلیس کرنا پڑ گا ٹیم ٹو میں اپگریڈ کرنے کے لیے اوکے ان لوگوں نے گائز یہاں پر اینٹس کو پلیس کر دیا ارے میں تو کہتا ہوں یار امہ اس کو سپائنو سورت کے ساتھ لڑواتے ہیں سپائنو سورت کو اگر اس نے مر دیا نا تو یار امہ پر مزا آج جائے گا تو پاگل تو نہیں ہوگی سپائنو سورت کو پلیس کر رہے اینٹ کے سامنے آرے اور آمان بھے چوب بھاکے میں پاگل ہو چکا ہے کیوں یا سنچے تو نہیں تو بہتا ہے اس کو اپگریٹ کریں گا آرے اس کا مطلب یہ ہے تھوڑی کہ ہم لوگ یہاں پر سپائنو سورت کو پلیس کریں گے سپائنو سورت بہت زیادہ اسٹرونگ ہے اور سپائنو سورت اس اینٹ کو ایک سیکنڈ کا در مہا دے گا بلکہ ایک اینٹ کو پورے کے پورے ہنڈرڈ اینٹ کو بھی سپائنو سورت مار سکتا ہے وہ اتنا زیادہ اسٹرونگ ہے آرے چلو ٹھیک ہے سنچے میں سمجھ چکا ہے سپائنو سورت ہم لوگوں نے پلیس نہیں کرنا ہم لوگوں نے یہاں پر ڈریکن کو پلیس کرنا ہے کیا کر رہا ہے چوب تو اینٹ کو اپگریٹ کرنا چاہتا ہے یا پھر اینٹ کو مروانا چاہتا ہے اس کو اپگریٹ کرنے کے لیے بھائی ہم لوگوں کو ایسے اینٹ پلیس کرنے ہیں جو یہ اینٹ آرام سے مار سکے اگر یہ مارے گی اس کے بعد ہی تو یہ اپگریٹ ہوگی آرے آرامان بھائی اگر ڈریکن کا سائز بڑا نہ رکھو دیکھو میں نے ڈریکن کا سائز بہت چھوٹا کر لیا ابھی تو یا رامان بھائی اینٹ ڈریکن کو ایلیمنیٹ کر دیکھ جب اب ڈریکن کا سائز تُنے چھوٹا کر آئے لیکن بھائی ڈریکن کی پاور تو وہی ہے نا آرے آرامان بھائی چوب صحیح کیا رہا ڈریکن کا سائز چھوٹا ہو چکا ہے آرامان بھائی اینٹ پکند ڈریکن کو ایلیمنیٹ کر دیکھ سنجین تم لوگ کتنے پاگلو والی باتیں کر رہے ہیں بھائی ڈریکن کا سائز چھوٹا ہو گیا اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس کی پاور بھی چھوٹی ہو چکی ہے رکو اینٹ کو یہاں سے مائنس کرو تم لوگ یہاں پر let's say کہ ہم لوگ بلکہ اس کے پیچھے نا منٹور پلیس کرتے ہیں اب دیکھو گائز ڈریکن کا سائز تو نو ڈاؤٹ بہت چھوٹا ہے سنجینو چوب کیا تمہارا یہ ڈریکن اس منٹور کو مار دے گا آرے آمان بھائی منٹور کو کبھی بھی مار نہیں سکتا بلکہ آرامان بھائی یہ تو ویئر وولف کو بھی نہیں مار سکتا کیونکہ آرامان بھائی یہ بہت چھوٹا بیبی ڈریکن ہے چوب بیبی ڈریکن تو ہے لیکن بھائی پاور تو وہی ہے نا ایک میں گائز کو لگتا دکھانا پڑے گا یہ بیبی ڈریکن جو چوب کہہ رہا ہے اس کو ہم لوگوں نے پلیس کرا اور بیبی ڈریکن تو واپس ہی نہیں آرہا آرے آرامان بھائی یہ تو گلیچ کر رہا ابھی دیکھتے ہیں گائز کہ یہ دیکھو گائز منٹور کو اٹیک کر دے ڈریکن نے اور میرے خیال سے ابھی بھی یہ بیبی ڈریکن ہی ہے پتہ نہیں واپس آئے گا کی نہیں آئے گا نہیں گائز یہ واپس آ رہا ہے اوکے لیکن یہ بھائی یہ صحیح سے موو کرنی پا رہا کیونکہ یہ بہت چھوٹا لیکن ہم منٹور کو نہیں مار سکے انٹ بھی پکا اس کو الیمنیٹ کر دے گی چوب تو کیسی باتیں کر رہے ہیں انٹ کیسے الیمنیٹ کر سکتی ہے ڈریکن کو ڈریکن سٹرونگ تو ہے نا ابھی بیدے کو بھائی ڈریکن نے مار دیا منٹور کو اب بولو یہ تو بیبی ڈریکن تھا نا لیکن بیبی ڈریکن نے منٹور کو مار دیا تو تمہاری انٹ بھائی اس کے سامنے ٹکے گی تم لوگ پاگل ہو چکے ہو اگر تم لوگوں کو اپگریٹ کرنا نہیں آ رہے تو تم لوگ مجھے بولو میں خود ہی اپگریٹ کر دوں گا انٹ کو آ رہے چلو ٹھیک ہے آرام آپ ہے میں سمجھ چکا ہوں ہم لوگ اس کے سامنے یہ بلیڈ وارم کو پلیس کریں گے سنچین بلیڈ وارم بھی انٹ کو آرام سے ایلیمنٹ کر دے گا بلیڈ وارم جو ہے ٹوانٹی ڈالرز کا انٹ ٹین ڈالرز کی ہے کوشش کرو کہ ٹین ڈالرز سے کم کا یونٹ پلیس کرو ارے اب بھی ٹین ڈالرز سے کم کیا ملے گا یار اب اپگریٹ تو کرنا ہے نا تو گائز میں یہاں پر شروع کرتا ہوں ہم لوگ یہاں پر ایک یہ والے فش رکھتے ہیں یہ ٹو ڈالرز کی ہے تو موس پرابولی انٹ اس کو مار دے گی اوکے لیول ون تو کلیر ہو جانا چاہیے ارے انٹ نیچے گر کے مرنا جانا پلیز نیچے گر کے مر جانا آرے آمان بھائی انٹ کو تو فال ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے آئینو کہ فال ڈیمیج ہو سکتا ہے لیکن آرے انٹ بھائی چھوٹی تھی مچھلی کو نہیں مار پاری انٹ اوکے پکڑ لیا جلدی سے مار لیا بھائی انٹ اوکے گائز لیول ون کلیر ہو چکا ہے میں اس کو اپگریٹ کا تو سنچے رو چھو اب تم لوگ بس صرف دیکھتے رو آرے آمان بھائی آرہ آپ نے تو اس کو بہت آرام سے ایلیمیج کرتے ہیں لیول ون کلیر ہو چکا ابھی پرانہ پلیس کرتے ہیں پاگہ لے گا ہے پرانہ پلیس کرتے ہیں وہ بارہ ڈالور کی ہے اور وہ انٹ سے بہت سٹرونگ ہے اب ہم لوگ ایکویٹک میں اور کچھ بھی پلیس نہیں کر سکتے ہیں میں فینٹیزی کیٹیگری میں جاتا ہوں اور فینٹیزی کیٹیگری میں سب سے زیادہ سستہ جو کی فاری ڈالور کا ہے میں اس کو پلیس کرنے ہیپرتیز کٹیگری میں بھی اینکوڑا ہے اس کو بھی پلیس کرنے ہیپتیل کٹیگری میرے بھیس کرو اسکیلیٹن کٹیگری بھی بھی فائدہ میرےB بھی 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 ہاں پہ ہم لوگ انفرنیل کٹیگری سے کچھ بھی P ogniص نہیں کرو سکتے سستا ہے اور اسکیلیٹن شاہںcejی گفتار لے کرے آندے کا دے گا اپگریٹ نہیں ملے گا تو اس کو پلیس کرنے کا فائدہ نہیں ہے انجن ہیومنز میں یہ نائن ڈالرز کا ہے بتا نہیں گائز انٹ جو ہے وہ ہے ٹین ڈالرز کی یہ ہے نائن ڈالرز کا کیا بتا ہے اس کو ایلیمنیٹ کر دے آرے چلو بیڑا کو شروع کرو دیکھ لیں گے یہ ہمارا لیول ٹو ہے لیٹس سی کہ انٹ اس کو مار پاتے کی نہیں مار پاتی بھائی انٹ تجھے اس کو ماننا چاہیے بھائی انٹ کی ہیلتھ بھی بہت کم ہو جائے مجھے پورا یقین ہے آئی نو چاپ انٹ کی ہیلتھ کم ہوگی لیں گے انٹ نے انسان کو مار دیا کا اس کا مطلب یہ ہے کہ دو لیول گلیر ہو چکے ہیں اوکے اب دھیان سے تیسرے لیول پہ جانا پڑے گا اس انسان کو مائنس کرتے ہیں آرہ ارامان پہ آرچر کو پلیس کر رہا مجھے پورا یقین ہے کہ آرچر بھی مارا چاہیے گا آرچر کو اور ہم لوگ بہت اتاک کلوز ٹھیک ہے تاکہ بھائی انٹ کو اپگریڈ مل جائے اگر میں دور پلیس کروں گا تو بھائی آرچر انٹ کو ایلیمنیٹ کر سکتا ہے دونوں بھی دونوں ٹین ڈالرز کے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آرچر کو مار پاتا ہے کی نہیں اوکے انٹ نے آرچر کو پکڑ لیا اور یہاں پہ آرچر بھی ایلیمنیٹ ہو گیا لیول تھری بھی ہم لوگوں نے کلیئر کر لیا آرہ 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 آمان بھائی پورا زندہ ہے ہاں چوب یہاں پر لیول فور کلیئر نہیں ہوا تو ہم لوگوں کو یہ پلیس نہیں کرنا چاہیے تھا مائنس کو اس کو ارے اب لوگ لیول فور پہ کیا پلیس کریں گے رک جب مجھے دیکھنے تھے انجین ہیومن میں ہم لوگ کچھ بھی اور پلیس کرنے نہیں والے کیونکہ اور کوئی آپشن بچا ہی نہیں موڈرن ہیومن اوکائے یہ والا بندہ ہم لوگ پلیس کر سکتے ہیں اس کو تو انٹ آرام سے مار دے گی ویسے بھی یہ بھاگنے کی کوشش کرے گا ارے بھائی ایک چھوٹے سے انٹ سے بھاگ رہا ہے آرے اور آمان پہ لیول فور اگر ہم لوگوں نے کلیئر کلیس کا مطلب یہ کہ فورٹی پرسن کلیئر ہو گیا لیول فور بھی کلیئر ہو چکا ہے اور آمان پہ ابھی تو ہم لوگوں کو یہاں پر کافی انٹس ملیں گے ہاں بولڈ بلی بھی 3.5 ڈالرز کا ہے اس کو کلیئر کرتا بولڈ بلی ورسیز ہماری چھوٹی سی انٹ میرے خیال سے انٹ بولڈ بلی کو مار دے گی بولڈ بلی 3.5 ڈالرز کا ہے اور ہماری انٹ 10 ڈالرز کی ہے تو میرے خیال سے انٹ زیادہ سٹرونگ ہوگی یس انٹ نے بولڈ بلی کو بھی مار دے لیول فائیو کلیئر ہو گیا مطلب 50% ہم لوگوں نے کلیئر کر لیا ہے ہم لوگوں یہاں پر پرو انٹ ملنے والی میں انگری جو بہت آرام سے مار دے اور انٹ کی ہیل دے وہ کسی زیادہ ہے یہاں پر یہ لیول بھی کلیئر ہو گیا یہ لیول سکس تھا نا یار ہاں چوب یہ لیول سکس تھا میرے خیال سے ربی آرامہ پہ ہم لوگ سلو مو کو پلیس کریں گے پاڑل ہے کہ چوب سلو مو ایک گولی پہ نا اس انٹ کو ایلیمنیٹ کر دے گا تو انٹی ڈالرز کا ہے سلو مو تو ہم لوگ موڈرن ہیومن سے کچھ بھی اور پلیس کرنے نہیں والے ہم لوگ چلتے آگے کی طرف اوکے پروچٹیل گوریلا پلیس کرنے سے اچھا ہے کہ ہم لوگ یہ والا گوریلا پلیس کرنے کیونکہ پروچٹیل گوریلا بوم پھینکتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری انٹ ماری جائے اوکے لیٹس گو ویسے یہ مقابلہ تھوڑا ٹکر کا ہونے والا کیونکہ یہ بندر بہت مکے چلاتا ہے اوکے 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 بھائی انٹ مارنا اس کو ہماری انٹ کو ایلیمنیٹ کر دے گا جو فکر مت کر ہم لوگوں نے لیول سکس کلیر کر لیا تھا نا یہ لیول سیون بھی کلیر ہو جائے گا آرے مجھے لگ رہا ہم لوگ لیول فائز پر ہیں نہیں مجھے لگ رہا ہم لوگ لیول سکس میں ہیں اے بھروک جبھائین دونوں کے آپس میں لڑائی ہو رہی آرے انٹ مارتے بھائی تُو ہی اپگریٹ ہوگی تجھے اس کو ماننا پڑے گا اگر تُو نے اس کو نہیں مارا تو بھائی اپگریٹ چین یار بھائی اب مجھے سوچنا پڑے گا میں کنفیوز ہو گیا ہوں ایک تو یہ مشریح رکھی تھی تو لیول ون ہم لوگوں کا کلیر ہوا تھا پھر یہاں پر لیول ٹو اور لیول ٹری کلیر ہوا تھا لیول فور ہم لوگوں نے یہاں پر کلیر کیا تھا لیول فائز یہاں پر کلیر کیا لیول سکس اینگری جو کے ساتھ کلیر کیا تھا ہاں ہم لوگ لیول سیون پہ ہیں میں نے کنفرم مار دے گی اگر اسے ٹٹی بام پھینک دیا تو یہاں پر مار ہی جا سکتی ہے مجھے لگ رہا ہم لوگوں پہ اس کو مار پا رہی اینڈ تو مار بھی رہی نہیں مار پا رہی یہ تو ہیلتھی نہیں جا رہی اگر یہ کیا چکر ہے یہ کیا بات ہے ایک رکوین کو چھڑانا پڑے گا یہ لوگ میرے خیال دیکھ دوسرے کے ساتھ پھج چکے ڈیمیج ہو رہا ہم آپ پہ ہیلتھ آستا آستا کم ہو رہی مجھے لگ رہا ہم آپ پہ اینڈ پکا اس کو ایلیمنیٹ کر دیں یار آستا آستا ہیلتھ تو کم ہو رہی ہے چلو ٹھیک ہے ہم لوگ تھوڑا تا ویٹ کرتے ہیں کیونکہ یار میں نا انٹر فیر بلکل بھی کرنا نہیں چاہتا اور یہ پروجرائل گوریلا کہیں دور نہ ہو جائے اینڈ سے اگر یہ دور ہو گیا تو یہ بام پھینک دے گا ٹھٹی بوم اینڈ کے اوپر آرہ یہ تو مارنے پھالا ہے اور آمان پھر لیول سیون کلیر ہو جائے گا اوکے لیول سیون کلیر ہو گیا تو بس پھر دو اور لیولز ہیں ہم لوگوں یہاں پر پرو اینڈ مل جائے گی اوکے اوکے یہ بھائی فیسے یہ لڑائی ہو کیا رہی ہے یار تانی یار آمان پھا یہ کیا ہو رہا لیکن بس یہ دیکھو ہم لوگوں کو صرف ویٹ کرنا ہے ہم لوگوں کو صرف ویٹ کرنا ہے اور یہ یہاں پر ایلیمنیٹ ہو گیا لیٹس گو لیٹس گو ارے یہ کیا اس کی ہیلت تو ختم ہو چکے لیکن ہمار کیوں نہیں رہا آرے کیونکہ ہم لوگوں تھوڑی سی اس کی ہیلت ابھی بچی ہوئی اور آمان پھا انڈ اس کو ماری نہیں پا رہی مارا گیا اوکے لیٹس گو لیول سیون بھی کلیر ہو چکا یہ بندر بھی مارا گیا تو ابھی میں یہ والا ہاروی بھا ڈائنساور سے کچھ بھی پلیس نہیں کریں گی ہم لوگ کیونکہ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ویلوسی ریپٹر کو مار پہ گیا ارے پکا ایلیمنیٹ کریں گی فکر مت کرو اوکے ویلوسی ریپٹر سیون ڈالرز کا ہے اور ہماری اینڈ ٹین ڈالرز کی ہے دونوں ایک دوسرے کو پنجھے مارے ڈائنساور اور انڈ کی آپس پہ لڑائی ہے پہلے میں نے کبھی بھی نہیں کرائی ہوگی اوکے ویلوسی ریپٹر نیچے پھینگ گی کوشش مر کر ہماری انڈ کو اوکے ویلوسی ریپٹر نیچے پھینگ گی کوشش مر کر ہماری انڈ کو اوکے اوکے لیٹس گو یہاں پر یہ بھی ایلیمنیٹ ہو گیا ابھی ایک بندے کو پلیس کرنا ہے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ ایک کریکٹر تو ہے نا کیونکہ تم لوگ دیکھو یہ 0 ڈالرز کا ہے لیکن تیم 1 پہ یہاں پر شو کر رہا ہے کہ ون یونٹ تو میں اس کے اندر گھج جاؤں گا اور انڈ کو بولوں گا کہ بھائی مجھے ایلیمنیٹ کرتے جیسے ہی انڈ مجھے ایلیمنیٹ کرتے ہی انڈ کو اپگیٹ مل جائے گا آرے چلو ٹھیک ہے رامان بھائی مار کے جیتنے والے کو بازی کر بولتے ہیں نائی سنچن ہار کے جیتنے والے کو بازی کر بولتے ہیں اور تو فکر مد کر یہ انڈ بھائی مجھے پکڑ کے ایلیمنیٹ کرنے ہی کوشش کرے میں سے بھاگ بھی رہا ہوں آرے یا رامان بھائی یہ دیکھو ابھی ہم لوگ کو اپگریٹ مل جائے گا آپ تو ایلیمنیٹ ہو گیا یا بھائی میں یہاں پر ایلیمنیٹ ہو چکا ہوں مطلب کہ میں جان بوچ کے یہاں پر ایلیمنیٹ ہوا تھا تاکہ انڈ کو اپگریٹ مل جائے لیٹس سیک آئی ایس گا پہ انڈ کو کون سا اپگریٹ ملا آرے یہ کیا بات ہوئی پرو اینڈ کے اوپر صرف وہ صرف یہاں پر دو پلازما کینن لگے ہیں آرے لیکن مجھے لگ رہا ہے رامان بھائی یہ پلازما کینن بہت زیادہ سٹرونگ ہوں گے ہاں ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے پرو اینڈ کو اپگریٹ کیسے کرنا ہے سنچین اور چوپ ہیکر کے اندر پرو اینڈ کو اپگریٹ کرنے کے لئے آپ کو تین کسٹم اینڈ باننے پڑھیں گا کیا تین کسٹم اینڈ ایک اینڈ سے کسٹم اینڈ کیسے ماننے کے پاس یہ کہہ رہے گا یہ پرو ہے تو پرو تو گائز کسٹم اینڈ کو ایلیمنیٹ کری دے گی اوکے ہم لوگ نے یہاں پر ہائیڈرا کو پلیس کر رہا ہے اور ہائیڈرا فائی فنڈی ڈالرز کا ہے ہماری اینڈ جو ہے وہ ہے چار سو دس ڈالرز کی ہائیڈرا کو ایلیمنیٹ کر پاتی ہماری اینڈ کے نہیں ایک مجھے لگ رہا ہے کہ ہائیڈرا ہماری اینڈ کو مار دے گا نہیں بھائی پرو اینڈ اتنی سٹرونگ نہیں ہے کہ ہائیڈرا کو ایلیمنیٹ کر سکے تو ہم لوگ کو یہاں پر کوئی اور یونٹ پلیس کرنا پڑے گا اوکے میں نا یہاں پر سکرچ کو پلیس کرتا ہوں سکرچ بھی مارا نہیں گیا اور ہماری اینڈ یہاں پر پرو اینڈ کو اپگریڈ کرنا بھی ڈیفکلٹ ہو رہا ہے اسکرچ کی ہیلتھ تو گئی لیکن اسکرچ مارا نہیں گیا اوکے تو پھر میں یہاں پر کیا کرتا ہوں کہ پورو سورس کو پلیس کرتا ہوں لیٹس دیکھیں پورو سورس مارا جاتا کہ نہیں پورو سورس نے ہماری اینڈ کو پکڑنے کی کوشش تو کی لیکن پورو سورس آ رہے یار یہ بھائی یہ کیسی پرو اینڈ ہے اور کسٹم اینڈ کو کیسے مار سکتی ہے بھائی سنچین یہ پرو اینڈ ایلیمنیٹ ہو رہی ہے بار بار ویٹ ایم اینڈ ہم لوگ خود بھی تو کسٹم اینڈ بنا سکتے ہیں اوکے گائی تو رکو میں نے یہاں پر ایک اینڈ کو پلیس کیا جیسے کہ لیٹس سی کہ میں اس کو پلیس گاتا دائنونیکس کو اور اس کے اندر ہم لوگ ایک چھوٹا سا ویپن لگا دیتے تو یہ کسٹم اینڈ ہو جائے گا اوکے یہ رہا گائی یہ کسٹم اینڈ ہو گیا اوک بھائی یہ تو یہاں پر ایلیمنیٹ ہو گیا آرے آرہ آرہ آمان پہ مطلب ہم لوگوں نے ایک کسٹم اینڈ کو ایلیمنیٹ کر دیا ارے بھائی اس طرح بھی تو ہم لوگ کر سکتے ہیں گائی ایسے ہی ہم لوگ لے رہے تھے اب بھائی اتنی تو سٹرونگ ہے کہ کم سے کم ان کو ایلیمنیٹ کر دے میں موڈ کو پلیس کرتا ہوں مہمورٹ کو کیوں پلیس کرو جب بھی آپ کوئی بھی ہلکا سا یونٹ پلیس کر سکتے مجھے مہمورٹ کو پلیس کر کے ٹیسٹ کرنا ہے یہاں میں میں نے کچھ پلیس کر دیا ہے تو یہ کسٹم یونٹ میں کنورٹ ہو چکا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ مہمورٹ مارا چاہتا کہ نہیں ارے نئی گائز پرو اینڈ اتنی تو سٹرونگ ہے کہ بھائی مہمورٹ کو بھی مار دے یہ تو پھر براچو سوروت کو بھی مار دے گیار براچو سوروت کو پرو اینڈ نے مار دیا تو پھر واقعی میں پرو اینڈ کافی سٹرونگ ہے براچو سوروت کو یہاں میں پلیس کرتا ہوں براچو سوروت کے اوپر ہم لوگ کو کچھ نہ کچھ پلیس کرنا پڑے گا اس کو کسٹم میں کنورٹ کرنے کے لیے میں یہاں پر سپائنل سوروت کی کچھ بوڈیز لگا جاتا ہوں براچو سوروت کو بھی ایک سیکنڈ میں مار دیا جہاں پر ہم لوگ کوئی حیکر اینڈ مل چکی ہے اور اس کے اوپر تو کافی ویپنز لگے ہیں آرہے لیکن یہ ویپنز کتنے سٹرونگ ہے یہ تو آپ کو بعد میں پتا چلے گا جب آپ بیٹا کو شروع کرو گے اوکے میں اس کو نا اسی والے ہائٹر کے ساتھ لڑواتا ہوں جس سے ہم لوگوں نے پہلے پرو اینڈ کو لڑوائے تھا اور پرو اینڈ ماری گئی تھی اب کیا یہ ہیکر اینڈ اس کو مار پائے گی یہ تو وقت ہی بتا ہے کہ بیٹا کو شروع کرو اورے بھائی مار دیا آرہے یہ تو کچھ زیادہ سٹرونگ ہو چکی ہے آرہے یہ ہیکر اینڈ کو دیکھ سیکنڈ میں مار دیا ہیکر اینڈ واقعی میں مجھے سٹرونگ لگ رہی ہے لیکن یہ دو تین ہائٹر کو مار سکتی ہے کیا پتہ نہیں ہے رمو پہ تین ہائٹر آپ پلیس کیوں کر رہے ہیں چوب اس نے تینوں کو مار دیا آرہے یہ ہیکر اینڈ تو واقعی میں بہت زیادہ سٹرونگ ہے ہاں بھائی سنچین ویٹا منٹ کیا یہ بمبل بی کو مار سکتی ہے آرہے بھائی 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 ب پر یہ ابھی بھی نو بیار آرے ہاں چاپ ابھی پتہ چلے گا کہ یہ واقعی میں سٹرونگ ہے یا فی نہیں آگے گائز لیٹس سی کے کیا ہوتا ہے بیٹل سٹارٹ ہو چکے آرے بھائی سار اس کو مار دیا آرے یہ تو بہت زیادہ سٹرونگ ہو چکے مجھے لگ رہا ہے رامان بھائی یہ سب کو مارے گی ایک منٹ گائے تم لوگ دیکھ رہے ہو ہیکر اینٹ کی پاور میں ابھی اس کو اور ٹیسٹ کرنے والوں کیونکہ اب نا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہیکر اینٹ کتنی سٹرونگ ہے کیا یہ ہیکر اینٹ گوکو کو مار سکتی ہے یا فی نہیں آرے رامان بھائی گوکو تو بہت زیادہ سٹرونگ ہے ہیکر اینٹ ورسز گوکو مجھے نہیں لگ رہا کہ گوکو کو مار سکے گی لیکن لیٹس بیٹل کو شروع کر دیا اور بھائی گوکو کو مار دیا آرے آپ تو رامان بھائی یہ واقعی میں بہت زیادہ سٹرونگ ہو چکے مجھے لگ رہا یہ آرمی کلر کو بھی ایلیمنیٹ کرے گی لیکن آرمی کلر کو ایلیمنیٹ نہیں کر سکے گی لیکن آرمان بھائی یہ ہیکر اینٹ تو واقعی میں بہت زیادہ سٹرونگ ہو چکے آج کے لئے صرف اتنا ہے تم لوگ چینل کو سبسکرائی کروکو کو لگانا ملتا ہوں میں تم لوگ اسے نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے بابائی